پپولر فرنڈ آف انڈیا پر بین لگانے کے بعد مسلمانوں کا نیتاؤں کا سیاستدانوں کا ریکشن آنا شروع ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا ریکشن ہمیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں آسد الدین ویسی نے بھی اس بین کی شدید مخالفت کی ہے اور کہا ہے اب اس بین کی وجہ سے پی ای ف آئی کے نام پر لگتار مسلمانوں کو گرفتار کیا جائے گا انہوں نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پوری ارگنیزیشن کو بین نہیں کہا جا سکتا ہے ویسی نے بازابتہ پریس کانفرینس کی اور اس میں کیا کچھ کہا سنیے جو یہ ریڈیکل ایکسٹریم اپروچ ہے اس کا حویشہ میں اپوس کیا اور کرتا رہنا چاہے کوئی ریڈیکل ایکسٹریم اپروچ اڈاپ کرے گا اس کو دیدے نکال کے دیدے دینا مگر یہ بین اس لیے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چند انڈیڈیوزیل اگر کوئی ٹرائم کرتے ہیں اس بینہ پر اگر آپ آرگنیزیشن کو بین کریں گے سپریم پورٹ نے کیا کہا کہ میر ایسوسییشن یہ جو ڈریکونین بین جو لگایا گیا ہے یہ مستقبل کے لیے دینجرس چیز ہے کیونکہ آپ یہ کہنا چاہیے کوئی مسلمان اپنی دل میں جو بات ہے ذہن میں بات کو نکلا کریں اور جس طریقے سے ہماری جمہوریت چل رہی ہے وہ فاشزن کے خرید جا چکی ہے تو کوئی بھی نوجوان مسلمان اپنی بات پر رکھے گا تو آپ ایک پیمفلٹ نکال دیں گے پی اے پی اے پی اے پی کا اور پھر وہ جس جو کالا خانون ہے یو اے پی اے کا اس کو استعمال کریں گے اور اس یو اے پی اے کے خانون میں کئی مسلمان برسوں برسوں جیل میں رہتے ہیں اس کے بعد پورٹن کو بری کرتا ہے میں ہمیشہ یو اے پی اے کو اپوس کیا ہوں اور اس کو اپوس کرتا رہوں گا کیونکہ یو اے پی اے کا خانون ہمارے سمیدان کے پرنسکل آف لیبرٹی جو ہمارے سمیدان کے بیسک سٹکچر کا اسے اس کے خلاف جاتا ہے یہ جو کیس ہوگا اس طرح جو کیسز مستقبلے بک ہوں گے نوجوان اس کو بک ہوں گے تو وہ سیم صدیق کپن کی ٹائم لائن کو فالو کرے گا اور ان کو دو سال تین سال لگیں گے بیل ملنے کے لئے ہمارا سرکار سے پوچھنا یہ ہے کہ آج اج میری رحمت اللہ علی کی درگاہ پر جو باہم داست ہوا تھا جس میں میرے کونسچنسی کا ایک پولی چوکی حکیم پیٹ کرنے والا اس کی موت ہوئی تھی اس میں دو لوگوں کو خنوک کیا گیا پورٹ نے وہ کونسی اگرانیشن تعلق ان کا بتائی ہے پورٹ کا ججمنٹ کہہ رہا ہے اور اس اگرانیشن کو تو آپ بین نہیں کریں گے تو اسی لئے یہ ہمارا اس پر یہ کہنا ہے اب میں یہ سوالات نہیں لوں گا یہ پارٹی کا آپ چاہ رہے تھے کہ پارٹی کا اس میں سٹینڈ کیا ہے یہ آپ کے سامنے کھل کے رکھو تو ریڈکلائزیشن ہو ایکسٹریمیزم ہو ہم اس کا اپوسٹ کرتے آئے گا چاہے ریڈکلائزیشن ایکسٹریم کوئی بھی کرو کوئی اپنیزی کرو اس کا اپوسٹ کرتے آئے گا وہاں جب بین کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیان کرنا چاہیے پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ اسدودین اویسی نے سلسلہ وار ٹوئٹ کیا اور اپنے ٹوئٹ تھریڈ میں انہوں نے کئی طرح کی وجہ لکھی اور کہا پی اے فائی کو بین نہیں کہا سکتا ہے اس طرح کی پابندی کا سپورٹ نہیں کہا سکتا ہے انہوں نے کہا اجمیر بم دھماکہ میں جو ملوث ہے اس پر پابندی لگانے کی وجہ اے پی اے فائی پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یو اے پی اے قانون کو وجہ بتایا اور کہا یو اے پی اے کالا قانون ہے میں نے اس قانون کی مخالفت کی تھی اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا اسی قانون کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور یو اے پی اے قانون کو کانگریس نے ہی مضبوط کیا تھا کانگریس کی ہی دین ہے اسدودین اویسی کے علاوہ لالو پرساد یادو نے بھی شدید نقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے پی اے فائی کے ساتھ ساتھ آر ایسیس پر بھی بین لگنا چاہیے پی اے فائی سے زیادہ خطرناک آر ایسیس ہے اس کا علاوہ شفیق الرحمن برق نے بھی شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے پپلر فرنڈ آف انڈیا پر پابندی لگانا غلط ہے پپلر فرنڈ آف انڈیا ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہتی ہے مسلمانوں کے مدنگ اٹھاتی ہے اور یہی اس کا جرم ہے شفیق الرحمن برق اور ایسے کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے اس بین کی شدید مخالفت کی ہے اور کہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے ٹویٹر پر لگاتا ٹرین چل رہا ہے ایکٹویسٹ آ رہے ہیں اور آئی سٹینڈ ویڈ پپلر فرنڈ آف انڈیا یا انڈیا ویڈ پپلر فرنڈ آف انڈیا کا ٹرین چل رہا ہے اور پی اف آئی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بین کا اس پابندی کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا نام ہے اجمیر کی درکاہ کے سجادہ نشی مولانا سین العابدین کا انہوں نے پپلر فرنڈ آف انڈیا پر بین لگائے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے یہ بہتر قدم ہے آپ کے یاد ہوگا انہی لوگوں نے اجید دوال کے ساتھ ایک میٹنگ بھی تھی ایک میٹنگ کی تھی دلی کے کونسٹیٹوشن کلم میں اور اس میٹنگ میں جس میں زین العابدین صاحب دوسری لوگ اور مولانا سلمان ندوی بھی موجود تھے ان لوگوں نے ایک میمورینڈم دیا تھا اجید دوال کو اور اس میمورینڈم میں مطالبہ کیا تھا پپلر فرنڈ آف انڈیا کو بین کر دیا جائے کیرلا کی مسلم لیگ نے بھی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے پی ایف آئی کے وجہ سے ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی تھی ماحول خراب ہو رہا تھا حکومت کا یہ قدم بہتر ہے حالانکہ کیرلا کی مسلم یونین لیگ نے یہ بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سینٹر حکومت کوئی چاہیے کہ آر ایس ایس پر بین لگا دیا جائے شاید انہوں نے تسلی کے لئے جملہ کہہ دیا گا کہ انہوں نے یہ نہیں معلوم کہ جو حکومت یعنی جو بی جے پی کی مرکز میں حکومت ہے اور وہ پی ایف آئی پر بین لگا رہی ہے آر ایس ایس کی ہی پولٹیکل ونگ ہے برحال کرلا کی مسلم لیگ نے خیر مقدم کیا ہے پپلر فرنڈ آف انڈیا پر بین لگانے کا اور ایسے کئی لوگ ہیں لیکن اس بیچ ٹویٹر پر لگتار اس پابندی کی مخالفت کی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ وزارت داخلہ نے پپلر فرنڈ آف انڈیا پر پانچ سالوں کے لئے پابندی لگا دی ہے پی ایف آئی کے علاوہ اس کی آٹھ تنظیموں پر بھی پابندی لگا دی ہے جس میں رہا فانڈیشن انڈیا کیمبس فرنڈ آف انڈیا وومنس انڈیا فرنڈ اس کے علاوہ ان سے چاروں کی ارگنیزیشن شامل ہے اور کل اس طرح کی آٹھ تنظیمیں ہیں آل انڈیا امام کونسل بھی شامل ہے جنئر فرنڈ شامل ہے تو یہ سب تنظیمیں ہیں جس پر ایک ساتھ پابندی لگا دی گئی ہے ایس ڈی پی آئی کے صدر ایمک فیزی نے بھی اس پابندی کی شدید مخالفت کی ہے اور کہا ہے فاشزم کا دور آگیا ہے مولانا خلیل و رحمان سجاد نومانی ڈاکٹر منظور عالم اور ایسے کئی چہرے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے پچھلے دنوں جب پی آئی کے خلاف پورے ملک میں ریڈ ماری گئی پندرہ صبحوں میں ایک ساتھ ایکشن لیا گیا پھر کل ایکشن لیا گیا تو اس کے بھی جماعت اسلامہین آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت آل انڈیا ملکونسل جیسی تنظیموں نے شدید مخالفت کی تھی دوسری طرف ایم آئی ایم کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا لیکن آج ایم آئی ایم کے صدر بریشتر اسود دنویسی نے پریس کانفرنس کر کے اپنا رخ صاف کیا ہے اور اس کی شدید مضمت کی ہے دوسری طرف جمعیت علماہین آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ جیسی ملک کی بڑی تنظیمیں ابھی بھی پپلر فرنڈ آف انڈیا کے معاملے میں خاموش ہے اردو اخبار تک میں بھی ان کا کوئی پریس ریلیز نہیں آیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملہ ٹائمز کو سپورٹ کیجئے ملہ ٹائمز کو آپ ضرورت ہی ہماری آپ مالی مدد کریں